موسیقی 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 ہم یہاں پہ آئے ہیں ٹرکی میں اور ٹرکی کے ساتھ بھی ہماری تجارت ہماری آہ ڈولیمنٹ آہ کے جو پروجیکس ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی آپ نے ٹرکی کو دیکھا ہے کہ ٹرکیえー کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر کے آج آہ اس مقام پر آیا ہے تو تو پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے غلطیوں کا خمیازہ بھگتا ہے اور آج بھی بھگت رہے ہیں تو ترکی اس صورتحال سے باہر نکل گیا اور ترکی نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا پاکستان میں ہر وہ چیز موجود ہے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ملک ترکی کر سکتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ترکی کر سکتا ہے اگر پاکستان کے اندر ہم امن قائم کریں پاکستان کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے یہ قتل و غرط بند ہو جائے تو یہ شرط ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ جہاں امن ہو وہاں ترکی آتی اب آپ دیکھیں کہ جب میں چائنہ گیا چائنہ ہمارا بڑا قریبی دوست ہے اور پاکستان کے ساتھ چائنیز کا تعلق بڑا مضبوط ہے یا چائنہ کا تعلق بڑا مضبوط ہے تو اس سے پہلے اپنا جو پاکستان کے نورتن نیریہ سے وہاں پر جو وہ لوگ جو چوٹی سر کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے پاڑوں جو مانٹینیرنگ کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے اپنا وہاں پہ انہوں نے ان کا ناتکہ بند کیا وہاں ان پہ اٹیک ہوا اس میں چائنیز بھی مر گئے باقی بھی ملکوں کے کچھ باشنگ دیتے ہیں وہ بھی مر گئے تھے تو ہمیں جب میں چائنہ چند دن کے بعد میں نے چائنہ جانا تھا اور مجھے ہر جگہ پہ جا کے وہاں پہ معذرت کرنے پڑی آج اپنا آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ ڈائلاؤگ کا سلسلہ چلا میں اس کی بیک گراؤن میں اب میں نہیں جا تھا لیکن کمیٹی ہم نے بنا دی جب کمیٹی کا اعلان دوسری طرف سے بھی ہوا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا ریسپونس آیا ہے اور اب امید پیدا ہونی شروع ہوگی کہ اب یہ کمیٹیز ملیں گی باتشیت آگے بڑھے گی اور امن قائم کرنے کے اب ہم کوشش کریں گے کمیٹیز ملیں اور پھر آپ اس میں باتشیت ہوئی میں نے اس کمیٹی سے ملاقات کی اپنی کمیٹی سے ملاقات کی ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اور کمیٹی بھی خوش تھی اور ہم نے کہا کہ ان معاملات کے اوپر پروگرس ہونی چاہیے تو میں نے پاکستان کے اندر فوجی سربراہ ہے ہمارے ان سے بھی بات کی آئی ایس آئی سے بھی بات کی سب کو میں نے بتایا کہ کمیٹی نے مجھے یہ بتایا ہے اور چیف غوامی سٹاف کے ساتھ اس معاملے میں بڑی تفصیلی گفتب ہوئی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس کے لیے ہماری طرف سے بھی مصبت جواب جانا چاہیے تو ابھی یہ بات کر کے ہم یہ ترگی کے دور پر نکلے تو وہاں کراچی میں عملہ ہو گیا جس کو انہوں نے قبول کیا اس کے بعد پھر پشاور میں جب واقعہ ہو اس کو بھی انہوں نے قبول کیا شروع میں جب کچھ واقعات ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے یا ہم نے نہیں کیا مثلا پشاور میں سنما کے اندر جو ہے وہ بم چلا لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تو انہوں نے کہا دی کہ یہ ہم نے ہم نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے ساتھ کمیٹی کو یہ کہا کمیٹی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر جو لوگ کرتے ہیں اگر ان کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو کیا آپ نے ان سے کوئی بات کی پوچھا کیا ان سے کوئی اپنا آپ نے ان کی ان کا حساب لیا ہے ان نے کہا جی کہ ہم 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 نے ان سے بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ درست کام نہیں کر رہے اور ہم نے کچھ ماضی کے واقعات کا بھی ان سے حساب کتاب لیا ہے لیکن ہمیں اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت ہو گی تو ہم ضرور پوچھیں گی اور جو کہ ایک مصبت میں سمجھتا ہوں بات تھی اب ان سے پوچھنے کے بجائے انہوں نے اب خود ہی کہا جی کہ ہم نے یہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی انہوں نے تو یہ یہ یقیناً افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے کہ جب ایک طرف یہ کہا گیا کہ جی ہم اگر کوئی دوسرے ایسے لوگ جو ان کاموں میں ملوث ہیں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا نوٹس لیں گے تو نوٹس لینا تو در کنار انہوں نے خود اس کی ذمہ داری قبول کی تو میں نے کل عرفان صدیقی صاحب سے بات کی تھی یہاں سے استمبول سے میں نے کہا میں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے تو بہت افسوسناک ہے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں یہ بات تو بہت افسوسناک ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے میٹی سے بات کریں گے تاکہ پھر ہمیں صحیح صحیح پتہ لگے کہ صورتحال کیا ہے تو کیونکہ ایک طرف تو ہم اپنا بڑے ایک پر خلوص طریقے سے آگے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوئی بدنیتی نہیں تھی ہمارے ہمارے اندر ہم بڑی ایک صاف نیت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ یہ جو ڈائلوگ کا پروسس ہم نے شروع کیا اور اس کو اپنے اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن اب ان واقعات سے یقینا دھشکہ لگایا ہے اس سارے پروسس کو اب یہ سب آپ نے ان کے مطالبات سے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے مران خان نے بھی یہ کہا طالبان نے بھی یہ کہا اور پھر آپ نے کوشش کی اور ڈرون حملے اب تقریباً بند بھی ہیں اللہ کرے بند رہے ہیں پھر ان کے تھا کہ ہمارے خلاف کاروائیوں نہ ہوں وہ نہیں کمیٹی آپ نے ایسی بنائی جو قابل قبول ہے اپنی طرف سے آپ تمام وعدے پورے کر رہے ہیں اور ہماری شریعت اور ہمارا قرآن ہمارا مذہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جو بات کرو وہ پوری کرو اور کمزور پہ یا بے گناہ پہ یا ناحق کسی کو مت مارو لیکن یہ جو طالبان ہیں یہ کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترازف پرانے پاتھ میں یہ ہے یہاں معصوم لوگوں کو دندھارے مارا جاتا ہے اور جن کا دور دور سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا کسی ایسے واقعہ سے ان کو بھی مار دیا جاتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاک میں بڑا کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے تو دین ہمارا تو یہ کہتا ہے دین مذہب ہمارا یہ سکھلاتا ہے جو دونوں کمیٹی ہیں ہیں ایک حکومت کی اور ایک جو طالبان کی طرف سے آپ ان سے کہیں گے کہ وہ جو قرآن کی اس آیت کا ابھی آپ نے حوالہ دیا وہ طالبان تک بھی پہنچائیں کیونکہ طالبان دونوں کمیٹیوں کو قبول تو کرتے ہیں کمیٹی سے میں فوری طور پر ملاقات کروں گا اور کمیٹی سے جو میری باتیں ہوئی ہیں ابھی جیمن جو کمیٹی کے ہیں اپنا فان صدیقی صاحب ان سے میں یقیناً اب جا کے تو کل ان کی غالبن میٹنگ ہو چکی ہوگی دوسری کمیٹی کے ساتھ تو میں اس کے بارے میں جا کے پتہ کروں گا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں اور وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا اس کمیٹی نے آگے پھر وہاں نورت وزرستان میں شورا کے ان ممبران سے بات کی ہے جیسے ان کی ابھی چند دن پہلے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے واضح دور پر یہ کہا ہے کہ ہاں ہم صورت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ یہ سٹیپس لیے جائیں تو ان سٹیپس کو لینے کے بارے میں ہم غر و خوص کری رہے تھے اوپر سے یہ بات ہو گئی کہ واقعات ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے اب کیا سٹیپس لیے جائیں اور اب سب ہمارے کمیٹی کے لوگ بھی اور ہمارے بھی اندر جو لوگ ہیں جن سے مشافرت ہوتی ہے وہ وہ بھی ان کی رائے بھی اسی طرح کی رائے ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں مزرین صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ ظاہر آپ نے بار بار کہا ہے کہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پر ہیں لیکن تاثر یہ ہے اور آج بھی پاکستان کے میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں ہیں جس میں یہ ہے کہ شاید جو سیکیورٹی کے داروں کے کچھ اناثر ہیں وہ اس معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہے حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں مثال دی گئی ہے کہ مسنگ پرسن کے معاملے میں حکومت کی بات نہیں مانی پروید مشرف ایک فوجی ہسپتال میں بنا لیے ہوئے ہیں وہ وہاں سے عدارت میں پیشنی ہو رہے قانون کی عملداری نہیں ہو رہی اور پھر اس کے علاوہ طالبان کی یہ شکایت ہے کہ ان کے لوگ بشاور سوابی اور کراچی میں مارے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں جارا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تاثر درست ہے دیکھیں دالبان کے اگر ان کو شکایت ہے کہ ان کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں تو وہ کمیٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتے تھے اور کمیٹی کے ممبران کو کہتے کہ دیکھیں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے ان کے لئے بھی یعنی کہ پریشان کن ہیں یہ بات کنوئے کرتے ہیں ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ واقعات ہو رہے ہیں تو یہ کیا میسج جا رہا ہے پوری قوم کو اور پھر حکومتی کمیٹی کو اور خود حکومت کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر یقیناً ہر بندہ پھر ایک ارل ایدہ اپنی رائے قائم کرتا ہے یہ تو سب آپ اپنا اس معاملے میں میرے خیال ہے کہ مسترب آپ بھی ہیں مسترب میں بھی ہوں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات صحیح ڈگر پہ آگے بڑھے تو وہ بھی مسترب ہیں تو یہ اس مسترب ہونے کو میرے خیال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ایک پیچ میں نہیں ہیں رائے ہوتی ہے رائے لی جاتی ہے رائے دی جاتی ہے مشاورت ہوتی ہے تو مشاورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی مختلف رائے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک پیچ میں نہیں ہے یا ایک پیچ پہ آنا نہیں چاہتا تو اب مشرف کا جہاں تک معاملہ ہے مشرف دیکھیں میں بڑا واضح طور پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور تھی جب وہ وقت تھا لیکن اب آگے بڑھنے کے لئے اس ان معاملات کو بھولانا پڑتا ہے جو مشکلیں میں نے کٹی میرے خاندان نے کٹی میری پارٹی نے کٹی میرے خیال ہے اس سارے معاملے کو میرے خیال ہے کہ اب ایک طرف رکھ کے ہمیں پاکستان کی عظمت اور سربلندی کے لئے میں آگے بڑھنا ہے اور وہ عظمت اور سربلندی جو ہے وہ اس وقت تک آہ اچھیو نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا ان معاملات کو ایک طرف نہیں کریں گے تو لہٰذا میں نے مشرف والا معاملہ اپنی ذات سے بالکل علیہ دا کر دیا ہے لیکن اب کوٹ چونکہ کوٹ اس وقت موجود ہے کوٹ وہ کیس سن رہی ہے کوٹ کا فیصلہ یقیناً جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی احسیت رکھتا ہے اور اس کو ہر قیمت پہ کوٹ کے فیصلے کی تعمیل ہونی چاہیے اور ویسی بھی دیکھے بات یہ کہ قانون تو پھر پاکستان کے اندر اس کا اعترام تو سب پہ لازم ہے یا نہیں ہے آئین ہے اس کا اعترام سب پہ لازم ہے یا نہیں ہے اور یا تو آئین کو قدم کر دیا جائے قانون کو قدم کر دیا جائے جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کریں لیکن جب تک یہ آئین اور قانون ہے میں رہے خیلے کہ اس کے سامنے سب کو جو ہے وہ اپنا سر نگون کرنا پڑے گا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور پھر آپ کو میں ابھی آپ نے قرآن کی بات کی تم سے پہلے لوگوں کو اس لیے خلاق کر دیا گیا کہ وہاں ان مہاشروں میں یعنی تم سے جو پہلے مہاشرے تھے اس لیے ان کو حلاق کیا گیا کہ ان مہاشروں میں طاقتور کے لیے قانون آر تھا اور کمزور کے لیے قانون آر تھا کیا وہی سیچوئشن آپ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ نہ کرے گے کبھی بھی اس ملک کے اندر ایسی سیچوئشن پیدا ہو پھر تو سوائے انعار کی کے اور کچھ نہیں ہوگا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انشور کرے اس بات کو یقینی بنائے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے قانون کے آگے اور قانون قانون ہے اور اس کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے اچھا میں اس سے یہ بتائے گا کہ ابھی جو اب نے بات کی ساری جو اس وقت صورتحال ہے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے آپ کا دل کیا کہتا ہے ابھی بھی مذاکرات جو ہیں وہ اس کا کوئی مصفد نتیجہ نکلے گا آپ سمجھتے ہیں آمن ہو جائے گا بغیر لڑائی کے دیکھیں ہماری تو برپور کوشش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی جان ضائع کی ہے بغیر اگر ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہوگی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈائلوگ پروسس رہے یہ کامیاب ہو میری خواہش ہے کہ یہاں پہ ایک بھی اور معصوم جان ضائع نہ ہو اس ملک کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں بچے عورتیں جو ہے وہ جانوں سے ہاتھ جب دھو بیٹھتے ہیں اور چھوڑے چھوڑے بچے جب آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ سے منظر نظر آتے ہیں تو دل ہلتا ہی یا نہیں ہلتا بات نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے بھی یہ فرمان ہے تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طاقت کے استعمال کے بغیر یہ مقاصد حاصل کر سکتا ہے بجلی کیلوٹ شیڑی کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ پاکستان کو دربیش ہے اس پہ کیا بات چیت ہوئی ہے انفرسٹرکچر کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے ایک چھوڑے سے بڑے کے بعد ایک بہت قابل اترام شخصیت بھی آئی ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی آپ کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ کے جو وزیراعظم ہیں یہ بہت اکیلے ہیں اور کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں جو اس ملک کے لئے کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹ کے باہر سے سیاسی جماعتوں سے بلکہ اپنی بھی جماعت سے اتنی شاید سپورٹ نہیں مل رہی جتنی ان کو ملنی چاہیے اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت کامجاب نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کو کوئی بھی سیول یا مللٹی لیڈر اس ان بہرانوں سے نجات نہیں دلوا سکے گا دیکھیں جو ایجنڈا اس وقت ہمارا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا بھی یہی ایجنڈا ہے اور یہ ایجنڈا ہے امن کا ملک کے اندر ہماری سردوں سے باہر اپنے ہمسائیوں کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے افغانستان کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے ہندوستان کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے یہ ایجنڈا ہے ترقی کا پاکستان کو اندھیروں سے نکالنے کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اور ترقی کا بیرزگاری کے خاتمے کیا جنڈا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی نیت لے گئے آئیں اور اپنے ایمیج کو ٹھیک کرنے کا ایجنڈا یعنی کہ دنیا میں اپنے ایمیج کو ٹھیک کرنے کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان ہر پاکستانی بھی میرا خیال ہے کہ یہی ایجنڈا رکھتا ہے اب یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہاں بات کر رہے تھے نا کہ فوج کو حکومت کو وہ فوج حکومت کا حصہ ہی ہے اور سیکیورٹی اداروں کو ایک پیش پہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو ایک پیش پہ ہونا چاہیے آج ہمارے لئے کوئی دوسرا پیش نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ قوم ہے سیبل سوسائٹی ہے آپ کا میڈیا ہے حکومت ہے اپوزشن ہے آج ایک پیش پہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک یہ وقت امتحان ہے اس قوم کے لئے اور یہ بہرانوں سے گزر رہی ہے قوم اور امتحانوں سے گزر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم سب ایک پیش پہ ہونا اور خاص طور پر ان ایشوز پہ تو ایک پیش پہ ہونا ہز ہزہد ضروری ہے اور جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیکیورٹی دارے اور حکومت تو ایک ہی پیش پہ تو ہم پرسو جو بیٹنگ تھی وہ سارے ایک ہی پیش پہ آگئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے محب 의 افغانستان کے بھی سیکیورٹی دارے بیٹھے ہوئے تھے افغانستان کے بھی اپنا انٹیلی Yes Reasons تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن تمام ایک پیچھ پہ آگئے تھے سب کھل کر بات کر رہے تھے افغانستان نے اگر کوئی گلے شکوے کیے گلے شکوے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن کوئی بھی انہوں نے جو ایسی کوئی بات کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں ہی ہونی چاہیے تھے تو بند کمرے میں ہی ہوئی ہے ہمارے لوگوں نے اس کا جواب دیا انہوں نے اگر ہمیں ہی تھی تو انہوں نے جواب دیا کس طرح سے اس سارے معاملات کو آگے بڑھانا ہے کھل کے باتیں ہوئی ہیں اور کئی گھنٹے باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن بہت ضروری تھا اور پہل آخر سب نے تیع کیا ہے کہ مل بیٹھنا جو ہے مل بیٹھنا اور بار بار مل بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے غلط فہمیاں ایریٹنٹس اپسٹیکلز کو دور کریں لہٰذا اس کے لئے بار بار مل بیٹھنا بہت ضروری ہے رہی بات ہندوستان کی میرے خیال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے اب وہ لڑائیوں کے وقت نہیں رہے جنگوں کے ٹائم نہیں ہیں اور نہ ہی اس طرح کی جنگیں جو آج سے تیس ساری سال پہلے جنگیں ہو جائے میں ان کو آخری جنگیں سمجھنا چاہیے تو میں میری بڑی کوشش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ محاملات کو ٹھیک کیا جائے اور اس پر بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے اب یہ ایسا فرس ٹیپ جو ہمارے ڈی جی ایم اوز وغیرہ ملے ہیں اور انہوں نے آپ اس میں بات کی ہے ہمارے لائن آف کنٹرول پر اس وقت امن قائم ہو چکا ہے ہمیں اب اس سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بل کے تو اپنے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے تو میری یہ خیال ہے کہ پروگرس تھوڑی سلو ہو سکتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہندوستان میں الیکشنز آ رہے ہیں اور رگلے چند ہفتوں کے بعد وہاں پہ انتخابات ہیں انتخابات میں کچھ وہ بھی تھا تھوڑا سا آج کل انتخابات کی وجہ سے مدخلے کے اپنے معاملات میں مزی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد زیادہ بہتر وقت آئے گا جہاں ہم کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں پرمیسر ابھی آپ نے جو انڈیا کا ذکر کیا اس میں انڈیا کے وزیر تجارت نے پاکستان آنا تھا لیکن انہوں نے اپنا دورہ منسوک کیا کیونکہ ان کے خال میں پاکستان نے کچھ ان سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تجارت کے معاملے میں تو ہم ان کے ہاں تو انتخابات ہیں لیکن ہم نے کوئی ان سے جو بات کی تھی کیا ہم اس پر بھی پورا نہیں اترے کہ اس سے وزیراعظم منمہن سنگھ کے دورہ پاکستان کی منسوکی کا بھی خدرہ پیدا ہو دیکھیں یہ پسوں تک تو وہ آ رہے تھے اور ہم آپ سے میں سن رہا ہوں کہ وہ نہیں آ رہے آپ نے اخبار میں پڑا ہے لیکن مجھے کوئی فورن آفس کے طرح سے ابھی تک باقاعدہ اس کی اطلاع نہیں آئی کس وجہ پہ انہوں نے منسوک کیا ہے یا نہیں کیا ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن پرسوں تک تو وہ آ رہے تھے تو حضرت عزتان صاحب آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے بلکہ دو باتیں ایک تو دی جی ایم اوز کی جو میٹنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے وہ ایک آئیس برییکنگی تھی بہت سالوں بعد ہوئی دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ آپ بھی افغانستان کے صدر بھی ترکی کے صدر بھی اور آپ کے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف افغانستان کے وزیر دفاع اور ترکی کے بھی سیکیورٹی کے ادارے اور ہمارے انٹیلیجنس چیف افغانستان کے انٹیلیجنس چیف یہ سب ایک ایک کا بیٹ کی انہوں نے بات کی ہے یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور پاکستان کے مسائل جو ہیں افغانستان اور انڈیا کے ساتھ وہ سر سر سال سے ہیں اور اگر یہ اتنا ہم قریب آ رہے ہیں اس نیبل تک تو اس کا مطلب ہے کچھ پروگریس تو ہو رہی ہے تو مایوسی کے اس اندیرے میں یہ کیا اسے ایک امید کی گرن سمجھا جائے کہ اس سے معاملات آگے بڑھیں گے اور واقعی ہم ماضی بھول کے ایک دوسرے کو کچھ تھوڑا ریلیف بھی دیں گے تمام دیتی نہ ہمارے یہاں پہ جذبات جو تھے وہ بڑے ہیں درستانہ جذبات تھے ہمدردانہ جذبات تھے سیکیورٹی کے داروں میں درمیان بھی میں اس اوورال بات کر رہا ہوں ماحول بڑا اچھا تھا اور بعض چیز اچھے پہرائے میں ہوئی اگر چھوٹے موٹے کوئی شکایتیں بھی ہوئی وہ بھی اچھے ماحول میں ہوئی اور اس کے بعد اچھے ماحول کے بعد یہ تیہ کر لیا گیا کہ ملاقات اور فریقنٹ ملاقات جو ہے اس کا انصر ہے ان مسائل کا جس پہ سب فریق رازی ہیں تو یہ بہت اچھی ڈویلیمنٹ ہے میں اس کو اچھی ڈویلیمنٹ کے دور پر دیکھتا ہوں جہاں صدر بھی ہوں وزیراعظم بھی ہوں چیف امامی سٹاف بھی ہوں انٹلیجنس چیف بھی ہوں اور دیگر فورن آفس کے بھی وزیراعظم خارجہ بھی ہوں دیگر آفسر بھی ہوں اور سب ایک ہی تیبل میں ملکے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں میرے خیال ہے کہ میرے نکتہ نظر بہت اچھا ہے تو اس سے فاصلے کم ہوں گے انڈرسٹیننگز بہتر ہوں گی مس انڈرسٹیننگز دور ہوں گی مس پرسیپشنز دور ہوں گی اور پھر جو ہم اخباروں میں دیان آتے ہیں ایک دوسرے کا خلاف وہ بند ہو جائیں گے اور فون اٹھائیں گے ہاں بھی میں نے یہ سنا ہے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس سے بہتر تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے آپ نے کہا کہ جنگ کا وقت ختم ہو گیا ماضی کا حصہ ہو گیا آپ ظاہر ہے ترقی کی طرح پوری دنیا میں بہت سارے ممالک جا رہے ہیں سامنے ممالک بھی جا رہے ہیں آپ ترقی میں یا آپ نے خود دے گا اتنی ترقی ہو رہی ہے تو یہ جو اب زبان ہے وہ تھیار کی نہیں چلے گی بلکہ دلیل عقل اور اقتصادی ترقی کی چلے گی اس پہ ہمارے اندر پاکستان کی اندر جو پالیسی بنانے والے لوگ یا ادارے ہیں ان کو کون سمجھائے گا آپ یا پوری قوم پالیسی تو گورنمنٹ آف پاکستان بناتی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان انپوٹ اداروں سے بھی لیتی ہے لینی بھی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی تک تو ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا پاکستان میں کہ جہاں کوئی اس میں اور اگر نہیں آیا تو توقف کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا جب زیر صاحب یہ بتائی گا کہ جو ترکی آپ گئے یہاں پہ تو ترکی کے مسائل بھی کچھ ہمارے سے ملتے جلتے تھے لیکن وہ ملٹری ٹکٹیٹیشپ سے بھی انہوں نے جان چھڑوائی اور ایک ترقی کے راستے پہ چل پڑی ہے وہ پوری قوم لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں کی جو سیاسی جماعت ہے جس نے اس ملٹری کی ڈومینیشن کو ختم کیا انہوں نے غریبوں کے لیے اور میڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا اور انہوں نے بہت اچھی گورننس دی ہے کیا پاکستان کے لیے آپ کے لیے آپ کی حکومت کے لیے اس میں کوئی سبق ہے اور کیا ہم اس کی امید رکھیں کہ پاکستان میں بھی اچھی گورننس اور ایک ترقی کے اشارہ پہ ہم چلیں اچھی گورننس پاکستان میں اس کے کئی عدوار آئے ہیں میں 1990 میں جب مسلمی قنون کی گورنمنٹ آئی تھی تو میں اس کو اچھی گورننس سمجھتا ہوں الحمدلہ 1990 میں بھی اور 1997 میں بھی اور ہماری پالیسز میریٹ بیس پالیسز ہوتی تھی کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کرپشن کا داغ نہیں تھا نہ آج تک ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی کرپ پریکٹیسز نہیں تھی گوڈ گورننس تھی اور پاکستان میں ترقی کا دور ایک شروع ہو چکا تھا 1991 کا آپ دور دور یاد کریں اب سار سب کہ موٹر ویس بن رہی تھی سڑکے بن رہی تھی اور اس کے بعد پھر ہر شوہے میں یعنی انڈسٹری جو وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی تو اس نے پاکستان میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا اور اگر وہ مومنٹم اگر چلتا رہتا تو آج ہم بھی ترکی سے کم نہ ہوتے اور اپنے خطے میں سب سے آگے ہوتے 1997 کا دور آیا پاکستان کی سرادوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اور مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں دماغے بھی کر دیں پڑے ہم نے دماغے کر دیئے ایک طرف ہم نے ایکانومی کو بھی اپنا ٹھیک کر دیں کی کوشش کی 1990 میں آوائل میں پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ 7.7% تک چلی گئی تھی اگر وہ رفتار پر قرار رہتی آج پاکستان میں ماشاءاللہ خوشحالی خوشحالی ہوتی بیرزگاری کا عملا خاتمہ ہو چکا ہوتا لیکن ہمارے جو یہ آئی ہیں ماشاءاللہ کے دور آئے ہیں آمریت جو پاکستان میں آئی ہے ڈکٹیٹشپ جو آئی ہے اس نے پاکستان کو پھر وہی پچھا دیا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سفر یہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہو آئین قانون کی حکمرانی ہو پاکستان کے انتر اور یہ ملک جو ہے نا یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا ابھی ہم نے یہاں پہ ترکش آپ نے دیکھا ہے بزرزمنٹ سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی وہ بڑے کین ہیں خواہش مند ہے کہ وہ پاکستان آئے اور آکے وہاں پاکستان میں انویس کرے ان حالات کے باوجود وہ خواہش رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ ان کا کہ اس طرح کے پاکستان کے حالات کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں آکے انویس کریں وہ گراچی لاہور موٹر وے میں بھی انہوں نے دلجسپی کا اظہار کیا ہے انہوں نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگانے کے بھی دلجسپی کا اظہار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے پاکستان اور وہ دارے ملکر یا وہ اپنے طور کے اوپر بھی یہ کام اگر کریں گے تو پاکستان میں انشاءاللہ ترقی ایک دفعہ پھر تیزی سے آگے لیکن بہت ضروری ہے کہ اپنے اندرونی معاملات کو اور بیرونی معاملات کو ٹھیک رکھیں آخری سوال سعودی کراؤن پرنس آج پاکستان تشریف لا رہے ہیں ان کے ساتھ سعودی عرب کی طرف سے کافی گزرز ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اس سے لگتا ہے کہ کچھ بریک تھرہو بڑا آئے گا پاکستان سعودی عرب کے تعلقات میں کچھ آپ قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ کیا بریک تھرہو ہوگا سعودی عرب پاکستان کا بڑا ایک سعودی عرب پاکستان کے بہت اچھا دوست ہے دوسرے کے بھائی ہیں ہم اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر مشکل گھڑی میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں اور یہ دن بدن یہ دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چڑی گئی اور میرے حکومت کا ہماری حکومت کے آنے کے فوراں بعد وہ آ رہے ہیں کراؤن پرنس پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کو ایک بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کے بعد ابھی ان کے کافی لوگ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں خود سعود الفیصل بھی یہاں پہ آ چکے ہیں ان کے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر آ چکے ہیں انہی کراؤن پرنس کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں اور ان کے اور بھی آئی لیول ڈیلیگیشنز پاکستان آئے ہیں اور آئندہ اور بھی آئیں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ ایک قریبی تعلق اب پیدا کرنا چاہتے ہیں ایکانومی میں پاکستان کے ساتھ مل کے پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں اور ایکنامک کاؤپریشن کو بنانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا یہ اپنا یہ اقدام ہے جس سے انشاءاللہ پاکستان کو بھی بے پناہ فائدہ پہنچے گا پرمیس صاحب آپ جتی باتیں کر رہے ہیں تو بہت اچھی باتیں ہیں لیکن آپ کے کچھ ناکدین یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید سعودی عرب سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بند کر رہے ہیں کمرے میں کہیں پر وہ مشرف صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے کہ ایسی بھی بات ہے اتنے لوگ آئے ہیں ابھی تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی کہ اس پیرائے میں نہیں سوچنا چاہیے وہ پاکستان کے لئے آ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ دوستی کو مضبوط کرنے کے لئے آ رہے ہیں وہ پاکستان دنیا تو کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی موجودہ پالوسیز پاکستان کا جو پروگرام ہے جو پاکستان کا ایجنڈا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں بہت شکریہ وزیراعظم صاحب ہمیں آپ نے اتنا وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے اور جیسا کہ آپ نے سنا زمام ایشیوز کو کوشش کی ہے ہم نے کور کرنے کی اور بہت اہم دورہ سعودی کراؤن پرنس کا بھی آج سے شروع ہو رہا ہے اور ترکی کا دورہ بھی کامیاب رہا ہے اور چین کا بھی ذکر کیا وزیراعظم نے اور ان حالات کے باوجود جو پاکستان میں ہیں بہت بر امید ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے لیکن پھر وہی بات امن جس کی کوششیں پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت نے بڑے خلوص کے ساتھ کی ہیں لیکن ان اناثر کو جو اس ملک میں دہشتگردہ دہشتگردی کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ قرآن اور شریعت اور اس پیغمبر کی ان تاریمات کی خلاف ورسی نہیں کر رہے جو ان کی کاروائیاں ہیں اور جو اس کے باوجود مسلسل جاری ہیں کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ ایک پوراون طریقے سے پاچیت کے ذریعے تمام مسائل حل کرنا چاہتی ہے ہم اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ اور شبہ خیل